ان حالات میں جو گورنمنٹ کا کوئی سرکاری نمہندہ یا گورنمنٹ کا ملازم مسینی رفسر وزٹ کرنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں سارا بھی تک کوئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو آج میں آپ کو تحصیل زفرال کے ایک ایسے گوھن کیا وزٹ کرواتا ہوں جس گوھن میں گورنمنٹ گرل انصاف آفٹرنونٹ سکول نگسود کا اس گوھن میں جو تعلیمی فقدان ہے وہ بہت زیادہ ہے اس گوھن کے بچے جو قوم کے ممار ہیں جن میں کئی بچوں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کر کے انجینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے وکیر بننا ہے جب جہاں پر سکول کی ایسی حالت ہوگی تو اس گوھن کے بچے اس سکول میں کیسے داہلوں گے کیونکہ سکول کی امارت کافی خستہ حالت میں ہے اور سکول کے کمرے سہن سے تقریباً تین تین چار چار فٹ نیچے ہیں جس سے سکول کے بچوں کو کافی دشواری کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اور آج کل برسات کا موسم ہے جب بارش ہوتی ہے تو سکول کے کمرے پانے سے بار جاتے ہیں میری اعلی حکام سے اگزارش ہے خصوصاً ہمارے حلقہ کے ایم پی اے جناب محترم پیر سید سیدر سنشاہ صاحب سے کہ سکول کا وزٹ کریں اور اس کا کوئی حل نہ کر لیں کیونکہ سکول کی حالت بہت زیادہ خراب ہے ڈیسی صاحب سے بھی میری اعتماد سا ہے کہ کم کم ایک دفعہ سکول کا وزٹ کریں اور سکول کی جو بریڈنگ ہے اس کا ذرا جہزہ لیں کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو سکول کے کمرے تین تین چار چار فٹ ڈاؤن ہونے کے وجہ سے پانے سے بڑھ جاتے ہیں اور سکول کئی کے دن بند رہتا ہے جیسے بچوں کو جو پڑھائی ہے نا وہ کافی متاثر ہوتی ہے میری وزیراللہ پنجاب جناب پریوز علیہ صاحب اور دیگر جو مطلقہ ایڈوکیشن کے حکام افیسر ہیں ان سے بار بار زہی ٹرکویسٹ ہے کہ اس گھووں کا وزٹ کریں اور خدارہ جو ہمارا اس گھووں کا تعلیمی سلسل ہے اس کا ذرا جیادہ لیں آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم موسیقی موسیقی مجھے یہ بتائیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو کمروں میں پانی آجاتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سکول میں جو مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بیڑنگر ہے اگر بیڑنگر کا مسئلہ حال ہو جائے تو ہمارا تمام مسائل ہو جاتے ہیں بیڑنگر کے ساتھ ہی ایک اگر بہن جائے تو باہر میر نالا ہے وہ چالتا ہے اس کا سیم کا پانی اندر آتا ہے کیونکہ گرون ہماری جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہے تو یہ اوچیتہ بھی ہوگی جب بلڈگ بنے گی میں ان مسائلہ بلڈگا جب بلڈگ بنے گی تمام مسائل ہو جائے گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو ادھر پانی کمروں میں آجاتا ہے ہاں پانی آجاتا ہے بالکل اب بھی پانی موجود ہے ہمارے سویل میں گوھر نے اپنی مدد آپ کے تحت کوئی تین چار لاکھ روپے کی مٹی ڈالی تھی لیکن کچھ ہی سا رہ گیا اس میں اب بھی پانی موجود ہے وہ پانی ہمیں دو تین بار نکالا ہو گیا لیکن سیم کا پانی دوبارہ آجاتا ہے کیونکہ جو سکول کی سطح ہے وہ دوسری سطح سے ڈاؤن ہے تو سیم کا پانی اب آجاتا ہے اور یہ مجھے بتائیے کہ ان حالات میں جو گورنمنٹ کا کوئی سرکاری نمہندہ یا گورنمنٹ کا ملازم سینی رفسر وزٹ کرنے کے لیے آیا ہے نہیں سارا بھی تک ہوئی نہیں آیا اس میں سوائے اے ایو سامیہ کو تو ڈپٹی صاحبہ بھی چکر لگاتی ہے ان کو پتھا ہے ساری حالات بھی لیکن کسی نے نوڑ سری لیا ہے ہماری جو سیاسی تضاویہ ہے حضرت شاہ صاحب سے انہوں نے اربوکے کا اڑت رہا ہے خدارہ اس سے نگل کا بھی کچھ سوچیں